السلام علیکم حاضرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ذرا اچھے ہوں گے تو میرے حبابوں دیکھیں ذرا آپ اس ویڈیو کو ایک شخص ہے مسجد کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص ہے مسجد کے اندر کس طریقے سے کر رہا ہے کبھی کھڑا ہو رہا ہے کبھی سو جا رہا ہے کبھی بیٹھ رہا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ تو میرے حبابوں چلیے ذرا اس کی حقیقت پر بات کرتے ہیں میرے حبابوں میں بتا دوں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے ہم لوگوں کی طرح یہ کوئی عام نہیں ہے یہ شخص ایک پاگل ہے اس کی دماغی حالات ٹھیک نہیں ہے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں مسجد میں نماز پر رہے جا رہے ہیں آ رہے ہیں نماز پر رہے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک شوق آیا یہ بھی بندہ گیا اور وہاں جا کر کے نماز پرنا شروع کر دیا اپنے انداز سے جو اپنے سمجھ میں آتا ہو یہ پاگل ہے کبھی سو رہا ہے کبھی اٹھ رہا ہے کبھی بیٹھ رہا ہے لیکن میرا حبابوں ذرا غور کرے آپ یہ پاگل ہے سبق کیا دے رہا ہے ہم لوگوں کو کہ تمہاری ہر چیز صحیح سلامت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں سب چیز صحیح دیا ہے سب چیز صحیح سلامت ہے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں دیا ہے لیکن اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے یہ ایک پاگل شخص ہم لوگ کو ایک سبق دے رہا ہے میرے حبابوں تو برائے کرم اللہ رب العزت نے جس کام کے لئے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے نا وہ کام کریں تاکہ روز محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے جب اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے جس کام کے لئے دنیا میں بھیجا تھا کیا تم نے وہ کام کیا تو اللہ رب العزت کو کیا جواب دوگے تو میرے حبابوں یہ ایک پاگل ہمیں سبق دے رہا ہے تو اس ویڈیو کو لے کر کے آپ کی کیا رہا ہے برائے کرم کمنٹ باکس میں ہم کو ضرور بتائیں تو پھر ملیں گے آگے لئے ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ خیر السلام علیکم